السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ تعالی ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں آپ کو ایک دعا بتانی ہے اور اس دعا کا فائدہ بھی بتانا ہے دعا ایسی ہے جو شادی شدہ حضرات سے متعلق اور وہ دعا کیا ہے کب پڑھیں گے انسان جب اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لئے اپنی بیوی کے پاس آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے سعی بخاری کے حدیث نمبر 141 اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لو انہاہدکم اذا اتا اہلہو کہ تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی کے پاس آئے اور یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہم جنی ابن الشیطان ما رزقتنا اللہ کے نام سے اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے اور ہمارے ملاب سے جو تو ہمیں اولاد عطا کرے اے اللہ اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا لے کتنی پیاری سی دعا ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی شیطان کے راستے پر جا رہی اولاد تو آپ پیچھے دیکھیں کہ آپ نے غلطی تو کہیں نہیں کی تھی آپ سے غلطی تو نہیں ہوئی تھی کہ آپ دعا پڑھنا بھول گئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئے اس دعا کے پڑھنے کا آپ نے احتمام نہیں کیا تھا اس لیے کہ فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے بیوی سے ملاقات سے پہلے تو کیا ہوگا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ تو ان دونوں کے ملاب سے جو اولاد اللہ رب العالمین عطا کرے گا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ ایک دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وَجنبِ الشیطانَ مَا رَزَقْتَنَا تو آپ کی بھی حفاظت ہوگی شیطان سے یعنی میاں اور بیوی کی اور ان دونوں کے ملاب سے جو بچہ دنیا کے اندر یا بچی دنیا کے اندر آئے گی اس کی بھی حفاظت ہوگی شیطان سے اللہ حفاظت کرے گا تو شادی شدہ حضرات جو ہیں یا جو شادی کرنے والے ہیں جن کی شادی ہے آئندہ سالوں میں مہینوں میں یا آئندہ دنوں میں انہیں یہ دعا یاد ہونی چاہیے بیوی سے بلاقات کے وقت اس دعا کے پڑھنے کا اعتمام کرنا چاہیے تاکہ آپ دونوں کی بھی حفاظت ہو شیطان سے اور آپ دونوں کے ملاب سے جو اولاد دنیا کے اندر آئے اس اولاد کی بھی اللہ رب العالمین شیطان سے حفاظت فرمائے رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعاوں کو سیکھنے سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی القریب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ